موسیقی موسیقی میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے سینٹر سٹیج پہلے نظر ڈالتے ہوں نشوز پہ جن پہ آج ہم بات کریں گے بگڑتی ہوئی صورتحال وزیر آزم کا جارہانہ دفاع کیا دیر تو نہیں ہو گئی اداروں کے درمیان اختیارات کی لکیر مٹنے کا خدشہ حکومت کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے رہشدگردی کے خلاص جنگ اور ملک میں جاری سیاسی افرات افری کیا ہم سب اینارو کی بحث میں گم ہو گئے ہیں اور ایک ہزار سولہ پاکستانی بھارتی جلوں میں رہائی کے منتظر ان کی داد رسی کون کرے گا ان ایشوز پہ بات کریں گے لیکن پہلے آج کا ویو پوائنٹ سپریم کورٹ کے اینارو پر فیصلے کے بعد امید یہ تھی کہ سیاسی صورتحال میں کچھ ٹھہرا ہوا جائے گا اینارو کی اچھائیوں اور برائیوں پر تند و تیز بحث نے سیاسی اختلافات کو مزید ہوا دی تھی اور اس کے نتیجے میں حکومت یکم تنہا ہوتی نظر آ رہی تھی خاص طور پر امیدین کی مخالفت کے بعد پھر سبات شروع ہوئی اور حکومت نے عدالت میں اینارو کی مخالفت کرنے کا اعلان کیا وزیر آدم صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اینارو دفن ہو چکا ہے چنانچہ جب فیصلہ آیا تو وہ وہی تھا جس کی طبقہ تھی مگر فیصلے کے فوراں بعد سے حالات ایک اور سم چل پڑے ہیں حکومت بظاہر تو کہتی پھر رہی ہے کہ وہ فیصلے پر عمل درامت کرے گی لیکن اگر مگر بھی سننے میں آ رہا ہے سادشوں کی بات ہو رہی ہے آج وزیر آدم صاحب نے بھی صفائیاں پیش کرنی شروع کر دیں اور بار بار دفاعی انداز میں صحافیوں سے مخاطب ہو کر حکومت کی سپورٹ کا ذکر کرتے رہے ہیں بڑی تفصیل سے وزیر آدم صاحب نے آج صحافیوں سے بات کی اور مختلف سوالات کے جواب دی ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ حکومت تو کیا خطرات ہیں تو انہوں نے بڑے پرزور انداز میں کہا کہ عوام نے پانچ سال کے لیے حکومت کو منتخب کیا ہے اور وہ مدت پوری کر کے جائیں گے اس کے علاوہ اور بھی دیگر اشیوز پہ انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ اس وقت کوئی سازش نہیں ہے اور حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سب جو صورتحال اس میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے جیسے صدر اور ان کی حکومت کو جان بوجھ کر ٹاگٹ کیا جا رہا ہے اداروں میں ایک ادم اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے رد عمل میں حکومتی اہلکار مشتعل بیانات داہنا شروع کر چکے ہیں جذباتی انداز میں یہ راجہ ریاض صاحب جو رہنما ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے وہ آج تقریر کر رہے تھے اس طرح کے بیانات جو ہیں پیشتے چند دنوں میں ہمیں سننے کو آ رہے ہیں ان کو سن کے لگتا تو یوں ہے جو کہ حکومت شدید دباؤ محسوس کر رہی ہے اور کٹنے مرنے کو تیار ہے ان بیانات سے یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بیانات نہیں دے رہا یہ لگتا تو یہ ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی پالسی گنتی جا ہے پارٹی قیادت نے شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدلیہ سے کھلم کھلا ٹکر بھی نہیں لینی لیکن اس کے سامنے لیٹنا بھی نہیں اگر رحمان ملک صاحب عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو دوسری جگہ فوزیہ وہاب میڈیا پر آ کر یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ حکومت اپنے صدر کے خلاف مقدمات کھولنے کے لیے سویس عدالتوں کو کیسے خط لکھ سکتی ہے یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے چند نقاط پر عمل درامد اور کچھ نظران تاز عدالت میں جو مقدمہ دائر کیا جائے گا اس کا تعلق ایک جو کیا گیا تھا اس کا تعلق ایک بنیادی سوال سے تھا کیا این آر او کا قانون غیر آئینی ہے عدالت نے صاف طور پر یہ بتایا تھا کہ این آر او غیر آئینی ہے اس کے بعد حکومت نے اسے عدالتی فیصلے پر عمل کرنا ہی نہیں تھا یہ نیب اور متعلق ادالوں کا کام تھا کہ ختم کیے گئے مقدمات کو کھولے ملزمان کو عدالتوں میں طلب کرے اور نومل عدالتی اور قانونی کاربائی چل پڑے کیا ایسا ہوا یقیناً ایسا ہوا وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک جہانگیر بدر احمد مختار بابر غوری پارک ستار اور ایسے کئی نامیں جنہوں نے عدالتوں سے رجوع کیا اپنے اپنے کیسز قانون کے مطابق جو معاملات تھے ان کو سمحالا عدالتوں میں پیش ہوئے زمانتیں کروائیں وکیل کیے اور ایک نومل پروسس کا وہیں سے آغاز ہوا جہاں سے این آر او سے پہلے ٹوٹا تھا فیصلے میں کچھ دوسری چیزیں گئی سویس مقدمات کا دوبارہ کھولنا ملک قیوم کے خلاف کاروائی اور نیب کے افسران کی تبدیل ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا کیوں یہ اصل مسئلہ ہے اس وقت اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے ارگرد ایک نیا سیاسی تناؤ اُبھرتا نظر آ رہا ہے نون لیگ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں سسٹم کو نہیں گرنے دے گی مگر جہاں تک حکومت سے تعاون کا تعلق ہے اس نے چند شرائط سامنے رکھتی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کل چودری نصار نے یہ کہا کہ اگر حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کرتی ہے تو وہ صدر عاصف زرداری کے سطیفے کا مطالبہ نہیں کریں گے آنے والے دنوں میں حکومت کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے عدلیہ کے فیصلے کے حوالے سے سترمی ترمیم کے حوالے سے میسا کے جمہوریت کے حوالے سے پانی تیجی سے سر تک پہنچ رہا ہے اور شاید حکومت پھر حسب معمول فیصلہ کرنے میں کہیں دیر نہ کر دے حکومت سوچ کیا رہی ہے یہ ہے ہماری آج کی ٹاپ سٹوری اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے نظر محمد گوندل صاحب سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیریں پیپلز پارٹی کے جوائن کر رہے ہیں اسلامہ سے گوندل صاحب آج جو وزیراعظم صاحب نے ایک بڑی تفصیل سے صحافیوں سے گفتگو کی اس کا یہ ایسے وقت پہ یہ ان کا ایک لمبا جو انہوں نے اپنا موقع پیش کیا بڑی تفصیل سے وہ آ رہے جب یہ لگ رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ دباؤ میں ہیں اور سخت بیانات آ رہے ہیں کیا دباؤ ہے کیا حکومت کی اوپر بتائیں کہ کیا سازش ہو رہی ہے حکومت کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا آج کا جو درنک پیسٹن ہے وہ پوچھا ہے آپ نے اگر آپ اس کو دوسری انداز میں لیں پرائیمی سیر صاحب کی اس ساری ایکسلینیشن کو پریس کانفرنس کو جو میڈیا سننے خطاب کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لائٹ موڈ میں اور جس پیار سے جس محبت سے وہ تمام ایشیز جو اس سے پہلے جیسے آپ نے راہی ریاض صاحب کی تقریص نہیں کاش کہ آپ ان سے یہ سٹیٹمنٹ لیتے جلسے کا محول اور ہوتا ہے پبلک گیترنگ میں وہ سو جو ہے اس کا یقیناً تھوڑا سا پرسیکشن ڈیفنیٹ ہوتا ہے لیکن پرائیمی سیرنگ میں آج ہر ایشیو پہ ان چھوٹے ایشیو سے لے کر بڑے ایشیوز تک جس بڑے خوبصورت انداز میں پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد ان تمام تحفظات پہ پیسن کرنا میں وہ کوئی اتنا ضروری نہیں سمجھتا پرائیمی سیرنگ میں یہ جو آپ نے بات کیا ہے نہیں میری سنے پرائیمی سیرنگ کے بعد آپ میرے سے کیا توکو کریں گے کہ میں کون سی نئی بات کروں میرا جب کے تیریبی موقع یہی ہے اور پوری گورنمنٹ کا موقع یہی ہے لیکن پرائیمی سیرنگ کے پریس کانسنس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی ایسیو باقی رہ گیا ہو میرے سیرنگ میں کوئی سوالات ہیں پرائیمی سیرنگ صاحب نے واقعی بڑی تفصیل سے بات کی لیکن اس میں چند ایک ایسے نکات ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے مثال کے طور پر کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے لیکن وزیراعظم صاحب نے یہ کہا کہ جی تفصیلی فیصلہ پر آجائے اس کے بعد ہم عمل کریں گے یعنی یہاں پہ اب اس وقت تک جو ایسے ایشوز ہیں جن پہ شورٹ آرڈر میں سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے کہ جی صدر صدر زرداری کے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ سویز گورنمنٹ سے رابطہ کرے یہ شورٹ آرڈر میں کلیر لکھا ہے کیا آپ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب اس وقت حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ جو شک ہے اس پر عمل کریں گے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا یہ ذرا بضاحت کر دی میرے بھائی یہ آج کی پریکٹس نہیں ہے جب بھی کوئی شورٹ آرڈر آتا ہے اس میں کوئی بھی جو فریق ہوتا ہے یا جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنا رد عمل تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہمیشہ دیا جاتا ہے ہمیشہ کی میں بات کر رہا ہوں اور آئی پرائمیسٹر صاحب نے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کا موقع یہ تھا فرطلاب بابر کا موقع یہ آیا تھا کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہم اپنے وقلا سے مشرع کر کے اس کے میں کوئی جو بھی عدالت کا حکم ہے اس کو تسلیم کرنے کے لئے وہ فیصلے کریں گے اچھا یہ بڑی ایسی بات ہے اگر یہ میری بہرے بھائی میرے سن لیں اگر یہ جتنے بھی ڈسینڈ آتے ہیں آج تک یہ ہماری پارٹی کا موقع یہ ہماری گورنمنٹ کا موقع تو اپنی جگہ ہمیشہ سے ہی جو بھی فریق اس میں ہوتا ہے وہ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے کمنس نہیں کرتا اگر مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ ہمیں کون سی جلدی ہے یہ ایک قانونی نکتہ ہے مجھے مکمل کر لینے کہ پریزیڈنٹ کا سپوکسمن اور پرائیم نیسٹر صاحب یہ بات خیر ہو گئی کہہ چکے ہیں میں آگے بڑھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ جو